نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلِ بیٹ ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم عمرو بھی ایک بار پھر حاضر ہے اور وقارِ سخن پرگرام میں آپ سب ہی کا خیر مقدم کرتا ہے استحبال کرتا ہے ناظرین وقارِ سخن کے پچھلے اپیسوڈ میں آپ سے ہم نے ایک محفل شیئر کی تھی اور وہ تھا یہ محفل حسنارہ ٹرسٹ کی جانب سے مناقب کی گئی وہ محفل ذکرِ جنابِ جینب و سیدِ سجاد علیہ السلام کے حوالے سے مناقب کی جانے والی وہ محفل ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم جب اس طرح کی کوئی محفل آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ہم وہ ایک اپیسوڈ میں مکمل نہیں دکھا پائیں گے تو ہم نے پہلے ہی آپ سے درخواست کی تھی کہ اس میں دو یا تین اپیسوڈ میں ہم آپ کو پوری محفل دکھا پائیں گے کیونکہ اس میں بڑے اہم ترین شعورہ حضرات وہ اہم ترین علماء حضرات نے شرکت کی تھی اس محفل میں تو آئیے اس محفل کا اگلا حصہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جس کے نظامت کی ہے ڈکٹر عظیم اموروہوی صاحب نے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نظامت کے ساتھ آپ اس محفل کو سمات فرمائیں اس محفل کی ایک خاص بات یہ بھی میں نے پچھلے اپیسوڈ میں شیئر کے تھی کہ اس میں بہت سارے اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں ان میں بھی اور جو صرف سامین میں ہیں ان میں بھی بہت ساری اہم شخصیات ایسی ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے چلیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے آئیے اس محفل کا اگلا حصہ سمات فرمائیے اور سمات فرمائیں ڈکٹر عظیم امروہوی صاحب آپ کے اس کی ان پر ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آئیے جناب ہم اپنی فیرست کے اگلے شاعر ایک ایسے شاعر جو بڑے خوش فکر شاعر بھی ہیں صحافی بھی ہیں عدیب بھی ہیں دہلی میں بحثیت صحافی انہیں پھوپ پہچانا جاتا ہے ایک علمی اور عدبی اور شیری گھرانے سے بھی ان کا تعلق ہے میری مراد ہے مہمان شاعر جناب سلیم صدیقی سے جناب سلیم صدیقی صاحب اپنا عقیدتوں سے بھرپور کلام فکر انگیز کلام پیش کریں میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیے چار مصرے نات کے مراد ہے فرمال ہے کہ تیرہ شبی میں کوئی کرن نور کی ملی تیرہ شبی میں کوئی کرن نور کی ملی آپ آئے تو جہان کو ایک روش نہیں ملی آپ آئے تو جہان کو ایک روش نہیں ملی اور یہ جشن مصطفیٰ کا ہے انام دوستو سلی علاقہ ورد کیا ہر خوشی ملی سلی علاقہ ورد کیا ہر خوشی ملی چار مصرے اور نات کے ملازم فرمال ہے کہ ایک نبی کوہ تور تک پہنچا ایک نبی کوہ تور تک پہنچا دوسرا اس سے دور تک پہنچا ایک نبی کوہ تور تک پہنچا دوسرا اس سے دور تک پہنچا اور جس کو کہتے ہیں شافع محشر وہ خدا کے حضور تک پہنچا جس کو کہتے ہیں شافع محشر وہ خدا کے حضور تک پہنچا جس کو کہتے ہیں شافع محشر وہ خدا کے حضور تک پہنچا اور جناب زینب سے متعلق چار مصرے ملازم فرمالے کہ اسیری کر کے گوارہ جناب زینب نے اسیری کر کے گوارہ جناب زینب نے غرورِ ظلم کو مارا جناب زینب نے اسیری کر کے گوارہ اسیری کر کے گوارہ جناب زینب نے اسیری کر کے گوارہ جناب زینب نے غرورِ ظلم کو مارا جناب زینب نے اور کمالِ سبر سے تیہ کر کے راہِ کوفہ و شام کمالِ سبر سے تیہ کر کے راہِ کوفہ و شام رخِ حیات سوارہ جنابِ زینب نے رخِ حیات سوارہ جنابِ زینب نے اور چار مسلے اور ملاحظہ فرما لیں کہ دل نے کہا زبا پر فورا سلام آئے دل نے کہا زبا پر فورا سلام آئے زینِ عبا کا جزدم ہوتوں پر نام آئے زینِ عبا کا جزدم ہوتوں پر نام آئے اور اسلام کہہ رہا ہے بادِ حسین دیکھو اسلام کہہ رہا ہے بادے حسین دیکھو بیمار زندگی کے سجاد کام آئے بیمار زندگی اسلام کہہ رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ دل نے دل نے کہا زباں پر دل نے کہا دل نے کہا زباں پر فوراں سلام آئے دل نے کہا زباں پر فوراں سلام آئے زینِ عبا کا جس دم ہونٹوں پر نام آئے اور اسلام کہہ رہا ہے بادِ حسین دیکھو بیمار زندگی کے سجاد کام آئے بیمار زندگی کے سجاد کام آئے اور زمبہ چار مصروں ملاجہ فرمالے کہ ایک لفظ کہہ سکا نہ کوئی احترام میں ایک لفظ کہہ سکا نہ کوئی احترام میں تھا یہ اثر کلامِ بلاغت نظام میں تھا یہ اثر کلامِ بلاغت نظام میں اور خطبہ حدیع جو باری سے سبتِ رسول نے خطبہ دیا جو باری سے سبتِ رسول نے ایک حشر برپا ہو گیا دربارِ شام میں ایک حشر برپا ہو گیا دربارِ شام میں ایک حشر برپا ہو گیا دربارِ شام میں منخوت کے چہر ملاجہ فرمالے چار مصرے کہ زبان کو یہ میری ندرت ملی ہے زبان کو یہ میری ندرت ملی ہے کہ ایک ایک لفظ کو عزت ملی ہے کہ ایک ایک لفظ کو عزت ملی ہے اور سلیم اس واسطے خوش ہو رہا ہوں علی کے عشق کی دولت ملی ہے کہ سلیم کہ زبا کو یہ زبا کو یہ میری ندرت ملی ہے زبا کو یہ میری ندرت ملی ہے کہ ایک ایک لفظ کو عزت ملی ہے کہ ایک ایک لفظ کو عزت ملی ہے اور سلیم اس واسطے خوش ہو رہا ہوں علی کے عشق کی دولت ملی ہے اور چار مصرے اور ملادہ فرمالے کہ ایک ایک لفظ کو عزت ملی ہے بہرحال مطلب ملادہ فرمانے منقبت کا کہ حرم کے 365 خداوں میں یہ حیبت ہے حرم کے 365 خداوں میں یہ حیبت ہے وہ پیدا ہو گیا جو برشکن جانے شجاہت ہے وہ پیدا ہو گیا جو برشکن جانے شجاہت ہے اور وہ پیدا ہو گیا جو برشکن جانے شجاہت ہے اور نیا در کھول کے کعبے میں خالق نے بتایا ہے نیا در کھول کے کعبے میں خالق نے بتایا ہے تمہاری فاطمہ بنت عزت کتنی فضیلت ہے نیا در کھول کے کعبے میں خالق نے بتایا ہے تمہاری فاطمہ بنت عزت کتنی فضیلت ہے اور یہ جس کو چاہیں اس کو رفتوں کے تاج پہنا دیں یہ جس کو چاہیں اس کو رفتوں کے تاج پہنا دیں علی کی ذات اقدس بھی کہیں محتاج رفت ہے اور نبی کے دوش پر چڑھ کر بتو کو جس نے توڑا ہو علی کے ماں سیوا کس کو محسر یہ فضیلت ہے کہ نبی کے دوش پر چڑھ کر بتو کو جس نے توڑا ہو علی کے ماں سیوا کس کو محسر یہ فضیلت ہے اور دریچے اپنے ذہنوں کے کھلے رکھنا علی والو دریچے اپنے ذہنوں کے کھلے رکھنا علی والو کہ اب دنیا میں شیطان کے پرستاروں کی کسرت ہے کہ اب دنیا میں شیطان کے پرستاروں کی کسرت ہے اب مقتم علیہ فرمالے کہ سلیم ان کے فضائل پڑنا آسا تو نہ تھا لیکن سلیم ان کے فضائل پڑنا آسا تو نہ تھا لیکن میرے مولا میرے آقا کی یہ مجھ پر رنایت ہے جنب سلیم صدیقی اپنا کلام عقیدت سے بھرپور کلام پیش کر رہے تھے جنب زینب کے خدبات کا بھی ذکر کیا اور بڑے اچھے شیر خدبات سے متعلق انہوں نے فرمایا چار مصرے سلسلے کے سماعت فرمائیے پھر میں کسی شاعر سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی عطا کے کبھی حل عطا کے لہجے میں کبھی عطا کے کبھی حل عطا کے لہجے میں وہ اعتماد تھا ایک بے ردہ کے لہجے میں کبھی عطا کے کبھی حل عطا کے لہجے میں وہ اعتماد تھا ایک بے ردہ کے لہجے میں اور رہی خموش جو زینب تو فاطمہ کی طرح رہی خموش جو زینب تو فاطمہ کی طرح زبان کھولی تو شیر خدا کے لہجے میں زبان کھولی تو شیر خدا کے لہجے میں آئیے حضرات اب میں اپنی ایک فیرست کے اس زیابار شاعر سے جس کے کلام کی روشنی چھولس سے دہلی تک اور دہلی سے مختلف شہروں تک پہنچتی رہی ہے میری مراد ہے جناب زیاد چھولسی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب زیاد چھولسی خلا کے پھول بہتر عرب کے سہرہ میں خلا کے پھول بہتر عرب کے سہرہ میں نبی کے دین کو گلزار کر گئی زینب اور بچھا کے قصر ستمگار میں صفے ماتم دلوں کو شہ کا عزادار کر گئی زینب دلوں کو شہ کا عزادار کر گئی زینب اور بتا رہے ہیں کھنڈر شام اور کوفے کے بتا رہے ہیں کھنڈر شام اور کوفے کے محل یزید کا مسمار کر گئی زینب اور برائے کشتی دین بادے حضرتِ عباس خود اپنے ہاتھوں کو پتوار کر گئی زینب اور ہر طرف دنیا میں شورِ نعرہِ تکبیر ہے ہر طرف دنیا میں شورِ نعرہِ تکبیر ہے جس کو سن سن کر پریشاں دشمنِ شبیر ہے ہر طرف دنیا میں شورِ نعرہِ تکبیر ہے جس کو سن سن کر پریشاں دشمنِ شبیر ہے اور سید سجاد تو قیدی بنایا تھا مگر ہر یزید وقت کے اب پاؤں میں زنجیر ہے سید سجاد تو قیدی بنایا تھا مگر ہر یزید وقت کے اب پاؤں میں زنجیر ہے میں اب جز شاعر سے درخواست گزار ہوں سپاس گزار ہوں اس کا سرزمین لکنو سے تعلق ہے لکنو کے نمائندہ شاعر جو شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں صحافی بھی ہیں جن کا نام نامی اور اس میں گرامی صحافت کے حوالے سے بھی شاعری کے حوالے سے بھی اس وقت کوئی ایسا علاقہ اردو دنیا کا نہیں ہے جہاں وہ نام نامی نہ پہنچ چکا ہوا عظیم ترین علمی اور عدبی اور مذہبی خاندان کے چشم و چراغ اور ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھنے والے جس کی تاریخ ساس خدمات رہی ہیں آج اس کی نمائندگی کرنے والی شخصیت جناب شکیل حسن شمسی کی ہے میں جناب شکیل حسن شمسی صاحب جنہیں آپ حضرات نے سنا ہے پسند فرمایا ہے جن کی تحریریں آپ تقریباً روز پڑھتے ہیں لیکن وہ قلم جو کبھی نصر میں اپنا ایک انوکھا انداز رکھتا ہے جب وہ ان بارگاہوں میں آتا ہے تو اس کی زبان سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے وہ آپ سمات فرمائیں میری درخواست پر جناب شکیل حسن شمسی تشریف لے آئے سلام علیکم حضرات میں ممنون و متشکر ہوں اپنے بھائی عظیم صاحب کا انہوں نے میرے لئے انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا جن کے میں اپنے کو قابل نہیں سمجھتا کہ میں انہوں نے الفاظ کا مستحق ہوں برحال مرادہ فرمائیے گا میں چاہتا تھا نات پڑھوں لیکن میرے دوست ماجد دیوبندی صاحب نے جو شیر پڑھے تو میرا بھی دل چاہا کہ میں دو شیر ان کی نظر کر دوں وہ میرے چلے گئے وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں چاہتا تھا کہ ان کی نظر دو شیر کروں اور اس کے بعد پھر نات کے شیر پڑھوں کہ نبی کی آل سے وابستگی ضروری ہے نبی کی آل سے وابستگی ضروری ہے نبی کی آل سے وابستگی ضروری ہے ہو اتحاد بنامِ علی ضروری ہے بریلوی ہوں کہ شیعہ ہوں دیوبندی ہوں تمام فرقوں میں اب دوستی ضروری ہے نبی کی آل سے وابستگی ضروری ہے ہو اتحاد بنامِ نبی علی ضروری ہے بریلوی ہوں کہ شیعہ ہوں دیوبندی ہوں تمام فرقوں میں اب دوستی ضروری ہے اور ایک نارے سلوات آپ حضرات سے گزارشیں عرض کرتا ہوں کہ ہی حکمِ خدا نور کو نات کے شرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہی حکمِ خدا نور کو مکہ کے نگر جائے پھر مکہ میں ایک بندے اللہ کے گھر جائے ہو آمینہ بی بی کے مقامے وہ اجالہ دنیا میں فقط نور ہو جس سمت نظر جائے اور اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پیر ہر تارے کی خواہش ہے کہ دھرتی پر بکھر جائے اور اوچائی جو دیکھی بنی حاشم کے مقام کی خرشیت کا دل چاہا بلندی سے اتر جائے اے حکمِ خدا نور کو مکہ کے نگر جائے پھر مکہ میں ایک بندے اللہ کے گھر جائے ہو آمینہ بی بی کے مقامے وہ اجالہ دنیا میں فقط نور ہو جس سمت نظر جائے اور اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پی کر ہر تارے کی خواہش ہے کہ دھرتی پر بکھر جائے اور اوچائی جو دیکھی بنی حاشم کے مقام کی خرشیت کا دل چاہا بلندی سے اتر جائے اور مو اپنا چھپائے ہے ابو جہل کے گھر میں تاریخی پر چھپائے ہیں مو اپنا چھپائے ہیں ابو جہل کے گھر میں مو اپنا چھپائے ہے ابو جہل کے گھر میں تاریکی پریشان ہے جائے تو کدھر جائے تاریکی پریشان ہے جائے تو کدھر جائے اور کعبے سے آزان دے گا حبش کا وہ صحابی کعبے سے آزان دے گا حبش کا وہ صحابی اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے کعبے سے آزان دے گا حبش کا وہ صحابی کعبے سے عزاں دے گا حبش کا وہ صحابی اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے کعبے سے عزاں دے گا حبش کا وہ صحابی اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے اکنارہ سلوات کعبے سے عزاں دے گا حبش کا وہ صحابی اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے حضرات جناب زینب کی شان میں چند اشار پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں ارس کرتا ہوں کہ ہے عرش و فرش میں علا مقام زینب کا ہے عرش و فرش میں علا مقام زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا شاید یہاں پڑھا کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ بارہ امام میں تو حضرت علی بھی شامل ہے انہی نے کیسے قصیدہ پڑھا تو مرز کرتا ہوں کہ قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا اور اسے بڑھانا ہے کوفے میں باپ کی زینب علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب اسے بڑھانا ہے کوفے میں باپ کی زینب علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا اور عرض کرتا ہوں کہ حسین حسین ڈوب گئے اپنے خوں میں یہ کہہ کر حسین ڈوب گئے اپنے خوں میں یہ کہہ کر یہاں تلق تھا میرا اب ہے کام زینب کا حسین ڈوب گئے اپنے خوں میں یہ کہہ کر یہاں تلق تھا میرا اب ہے کام زینب کا اور شیر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ستمگروں کا کوئی دین ہے نہ ہے مذہب ستمگروں کا کوئی دین ہے نہ ہے مذہب یہی تو نعرہ تھا ہر ایک گام زینب کا یہی تو نعرہ تھا ہر ایک گام زینب کا اور عرض کرتا ہوں کہ جہاد ظلم و تشدد نہیں ہے نفس کشی جہاد ظلم و تشدد نہیں ہے نفس کشی چلو زمانے کو دیں یہ پیام زینب کا اور جو لوگ شام گئے ہیں انہی نے دیکھا ہوگا اور اس شیر کی حقیقت بیان کریں گے وہ کہ یزیدیت کو یزیدیت کو مٹایا ہے اتنی شان کے ساتھ یزیدیت کو مٹایا ہے اتنی شان کے ساتھ رہے گا حشر تلق ملک شام زینب کا رہے گا حشر تلق ملک شام زینب کا اگبار نہ رہے سلوات پڑھیں آپ حضرات جناب زینب کا ذکر شکی انصاف کر رہے تھے ان کی آواز کچھ متاثر ہو گئی وہ ذکر دھورا رہ گیا اس ذکر کو کچھ پورا کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے چار پانچ شیر سمات فرما لیجئے کہ سبات و عظم و عمل کا پیام ہے زینب یزیدیت کو جھکانے کا نام ہے زینب سبات و عظم و عمل کا پیام ہے زینب یزیدیت کو جھکانے کا نام ہے زینب اور امام تو نہیں لیکن قسم امامت کی امام تو نہیں لیکن قسم امامت کی قدم قدم پہ شری کے امام ہے زینب امام تو نہیں لیکن قدم امامت کی قدم قدم پہ شری کے امام ہے زینب اور ازا کی رسم کا آغاز گھر سے قاتل کے ازا کی رسم کا آغاز ازا کی رسم کا آغاز گھر سے قاتل کے یہ صرف تیرا جگر تیرا کام ہے زینب یہ صرف تیرا جگر تیرا کام ہے زینب عزا کی رسم کا آغاز گھر سے قاتل کے یہ صرف تیرا جگر تیرا کام ہے زینب اور حسینیت کو بچا لائی باتوں باتوں میں حسینیت کو بچا لائی باتوں باتوں میں شعور و فہم کا تجھ کو سلام ہے زینب شعور و فہم کا تجھ کو سلام ہے زینب اور دیارِ کرو بلا سے دیارِ کوفہ تک دیارِ کرو بلا سے دیارِ کوفہ تک کہیں رسول کہیں پر امام ہے زینب کہیں رسول کہیں پر امام ہے زینب اور بس آخری شہر سمات فرما لیجئے کہ حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا اور حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب آئیے حضرات اب اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھاؤں ہماری درخواست پر حسن آرہ ٹرسٹ کی گزارش پر بمبئی سے تشریف لانے والے جناب امیر حسن صاحب آمیر سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں جناب امیر حسن صاحب آمیر آئیے سلام علیکم چند اشار نات شریف پہ سمات فرمائے اقرار الہی ہے اقرار محمد کا اقرار الہی ہے اقرار محمد کا کافر ہے وہ کافر ہے وہ جو کر دے اقرار محمد کا کافر ہے وہ جو کر دے اقرار محمد کا بتاو رہے خاص کیوں سارے فرشتوں میں جبریلہ فضل ہوں کیوں سارے فرشتوں میں جبریلہ فضل ہوں ہر روز جو کرتے ہیں دیدار محمد کا ہر روز جو کرتے ہیں دیدار محمد کا اللہ کو بھی ہم نے اس شکل میں پہچانا ہر روز جو کرتے ہیں اقرار محمد کا سرکار نے قرآن کی جب جب بھی تلاوت کی سرکار نے قرآن کی جب جب بھی تلاوت کی آیت نے دہن چوما سو بار محمد کا آیت نے خدم چوما مجھ کو بھی محمد کے صدقے میں ملی روٹی مجھ کو بھی محمد کے صدقے میں ملی روٹی تم نے بھی نمک کھایا تم نے بھی نمک کھایا آئے یار محمد کا تم نے بھی نمک کھایا ابلیس کے سجدے بھی کیا کام بھلا آتے ابلیس کے سجدے بھی کیا کام بھلا آتے آدم کا نہ تھا وہ تھا اقرار محمد کا آدم کا نہ تھا وہ تھا انکار محمد کا لایا جو کوئی پتھر لوٹا دیئے پھول سکو لایا جو کوئی پتھر لوٹا دیئے پھول سکو دنیا میں مثالی ہے کردار محمد کا دنیا میں مثالی ہے کردار محمد کا کیا مجھ کو تمنا ہو جنت کے نظاروں کی کیا مجھ کو تمنا ہو جنت کے نظاروں کی دیکھائیں ہیں یہ آنکھیں دربار محمد کا دیکھائیں ہیں یہ آنکھیں دربار محمد کا محمد کا دربار محمد کی دربار اللہ علی مدار ہر دربار یا دوا کی دوا یا علی مداد ہم پر ہے رب کی خاص عطا یا علی مداد ہم پر ہے رب کی خاص عطا یا علی مداد خود پڑھ کے دیکھ لیجیے تاریخ ہے گوا خود پڑھ کے دیکھ لیجیے تاریخ ہے گوا دشمن نے بھی علی سے کہا یا علی مداد اوہ توفان کیا ڈوبوئے گا کشتی نوں کو توفان کیا ڈوبوئے گا کشتی نوں کو ہے ساپ ساپ اس پہ لکھا یا علی مداد جو نار جل رہی تھی وہ گلزار بن گئی جو نار جل رہی تھی وہ گلزار بن گئی جس دم خلیل حق نے کہا یا علی مداد بتا اور خاص کہ ہار اس تباہہ کیسے نہ ہوتا غدیر میں ہار اس تباہہ کیسے نہ ہوتا غدیر میں بدبخت یہ بھی کہنا سکا یا علی مداد یا علی مداد ہار اس تباہہ کیسے نہ ہوتا غدیر میں ہار اس تباہہ کیسے نہ ہوتا غدیر میں بدبخت یہ بھی کہنا سکا یا علی مداد یا علی مداد حضی نبی تک آپ نے شور اکرام سے سنا ہوگا کہ وہ اپنا پیغام امام زمان علیہ السلام کی پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں عریضے کو وسیلہ بناتے ہیں میں نے بھی اپنا وسیلہ بنایا ہوا کو ہوا کو ہندی میں بیار کہتے ہیں ملی جلی ہندی ہو رہا ہے زمان میں مانتے ہیں بیاری آرے بیاری آرے تنک ساتھ لیا جاہا مرے من کا سندے سوا بیاری آرے تنک ساتھ لیا جاہا مرے من کا سندے سوا ترست ہے درشن کو کو کب سے ہم مر پیاسی نہ جریہ سیوا میں آفتہ کی کرنا نیوے دن کٹھن سے وقت کا تمہارے بیاری آرے بیاری آرے سندے سوا بیاری آرے 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 تنک ساتھ لیا جاہا مرے من کا سندے سوا بیاری آرے کہ اتنا ضرور کہو سوامی سے جاکے اتنا ضرور کہو سوامی سے جاکے ہائے پاتھر سے وقت تمہاری دیا کے شردھا سے رکھے ہائیں ہردیں سجا کے آؤ تو بیٹ کریں چھڑوں میں لا کے راہوں کو تمری ایسی سجا دے لالا کے اپنی اکھیاں بیچھا دے تم کو لگے ہمری او مری بیاری بیاری یارے تنک ساتھ لیو جاہا مرے من کا سندے سوا مکتہ سمانت فرمائے کہ ہم راہاں دیکھے کہاں تک تمہاری ہم راہاں دیکھے کہاں تک تمہاری اب تو تکھنے لگیں کیاں ہماری جلدی مانگاؤں اب آقا سوا آری تیرا آمیر تیرے دید کا بھکاری اب نانی راش کرو دید کا پرکاش کرو روز روز دھتا ہے ہماری مریا مرے مرے من کا سندے سوا مرے 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 من کا سندے سوا اللہ بلند بلند اور اتنا تھا بلند اس بلندی پر تخیل بھی پر جلتے ہیں پھر وہی دورِ عزیدی کے فریرے ہیں بلند خونِ ناحق کی قسم رائے گاں تیرا لہو ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں آج پھر حضرتِ زینب کی ضرورت ہے ہمیں جس کے خدبوں نے ضمیروں کو جھنجوڑا تھا کبھی اور جس کے قدموں کے نشان آج بھی ملتے ہیں ہمیں جس نے اسلام کو سمجھا برتا اور بھائی کے قتل کا شکوا نہ کیا امتِ احمدِ مخصطار کے بخشش کی دعا جس کے ہونٹوں پہ رہی ہے کوئی ایسی زمانے میں نظیر ہے کوئی قوم جو دعویہ کرے آپ پہ لاکھوں سلام واہ 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 چند یہ شیر مجھے یاد آگئے ہیں اس کو بھی میں آپ کو سنا دوں کاش یہ پوری ہوتی تو یہ بہت مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مجھ پہ ایک عطا ہے حضرت زینب کا کہ بیٹی تھی وہ علی کی تو زہرہ کی جان تھی بیٹی تھی وہ علی کی تو زہرہ کی جان تھی اور لہجہ تھی انبیاء کا محمد کی شان تھی شیر ملاج Fau кан crSS حمد خدا صفات نبی جرت حسین حمد خدا صفات نبی جرت حسین الفاظ سارے تھیر جہنم کمان تھی حدا گوسیں حدا گوسقت حمد خدا صفات نبی جرت حسین الفاظ سارے تھیر جیں جنب خصوصی ملاجؓ فرمائیں کہ جب سر قلم ہوئے تو زبانیں بھی سو گئیں جب سر قلم ہوئے تو زبانیں بھی سو گئیں اور زینب ہر ایک شہید کی گویا زبان تھی کہ جب سر قلم ہوئے تو زبانیں بھی سو گئیں اور زینب ہر ایک شہید کی گویا زبان تھی اور مرزا کوئی مثال جہاں میں نہیں ملی مرزا کوئی مثال جہاں میں نہیں ملی اور قیدی بنی ہوئی تھی پرحمد جوان تھے بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا ایک بار پھر میں آپ کے لئے دعا خیر کرتا ہوں خدا کرے اس قسم کی مجلسیں اس قسم کی معفلیں ہمیشہ تا قیامت قائم رہیں مومنین آتے رہیں اور دعا خیر کرتے رہیں خدا کرے کہ انسانیت ایک بار پھر جا گئے اور جو اس وقت حالات ہیں جس کے تھرو ہم لوگ گزر رہے ہیں خدا کرے کہ ان سے ہمیں جلد جلد نجات ملے بہت بہت شکریہ آدھا ہے ہمارے مہمان شاعر جناب اقبال مرزا صاحب سے آپ نے ان کی نات سمات فرمائی اور اس کے بعد کچھ قطعت آخر میں جناب زینب کے سلسلے میں انہوں نے چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے محضوظ ہوئے آپ حضرات ناظرین اب یہ خاکشار سلیم عمرو بھی آپ سے اجازت لینا چاہتا ہے وقار سخن کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب تک کے لیے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ